اتر پردیس کی جنتہ جب اس مہاماری کے دوران اوکسیجن کے سیلنڈر کی ایک سانس کے لیے ترپ رہی تھی اس وقت اتر پردیس میں اوکسیجن سیلنڈر کا گھوٹالہ ہو رہا تھا اور جس اوکسیجن سیلنڈر کا گام بارہ ہجار پانچ سو روپے مرجا پر میں ہے وہی اوکسیجن سیلنڈر بھادوہی میں چوون ہجار روپے میں خریدا گیا لیکن اس سے سمبندت ایک چوکانے والا سچ آج اور سامنے آیا ہے جس میں خود بھادوہی کی سی اے مو بھادوہی کی مکھ چکتسہ آدھکاری لکشمی سنگھ کا بیان ہے کہ اس کے لیے صرف میں دوسی نہیں چوون ہجار میں سیلنڈر خریدنے کے لیے مجھے ساسنہ آدھے سپرابت ہوا تھا یعنی ساسن کا آدھے ستھا کی چوون ہجار روپے پرتی سیلنڈر خریدو اب اگنی پرچھا کی گھڑی ہے پردیس کے مکھے نمتری آدھتناک جی کی آدھتناک جی اتر پردیس کا ہر وہ آدمی ہر وہ پیڑت پریوار جس کے لوگ اس کرونا کی مہا ماری میں مرے ہیں وہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ان بے ایمان ادھکاریوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں گے جو بے ایمان ادھکاری لوگوں کی جندگی کا سعودہ کر رہے تھے جو بے ایمان ادھکاری لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارنے پر تلے ہوئے تھے جو بے ایمان ادھکاری آکسیجن سیلنڈر کی جگہ نائٹووجن سیلنڈر چون ہجار روپے میں خرید کر جنتا کے جان کو جوکھن میں ڈالنے کا پام کر رہے تھے اب آپ کی جمعہ داری ہے پردیس کے مکھیہ ہونے کے ناتے کہ آپ ان کی گرفتاری کروا کے ان کو جیل میں ڈالیے کیونکہ یہ معاملہ اب بہت بڑا بن گیا ہے سی ایم او خود کہہ رہی ہے ساسنا دیس ہوا تھا چوون ہجار روپے پرتی سیلنڈر خریدنے کا اور ساسنا دیس کا مطلب آپ پترکار بندو سارے جانتے ہیں کہ پورے اترک دیس میں چوون ہجار روپے پرتی سیلنڈر کے دام سے خرید کی گئی اس کا مطلب ساسن میں آدھتنات جی کی ناک کے نیچے بیٹھا ہوا آدھکاری جس کی ٹیم ایلیون کی میٹنگ لیتے ہیں آدھنی مکھے منتری جی لمبے سمیں تک لیتے رہے ٹیم ایلیون کی میٹنگ وہ ٹیم ایلیون کہاں سو رہی تھی اس ٹیم ایلیون کی جانکاری میں یہ ریٹ تھا اگر ساسنا دیس تھا تو چوون ہجار روپے میں ایک سلنڈر خریدا گیا کتنے لوگ درفتار ہوئے کتنوں پر کاروائی ہوئی میں پوچھنا چاہتا ہوں آدھتنات جی آج آپ کی اگلی پریچھا ہے آپ کی ایمانداری کی اگلی پریچھا ہے اتر پردیس کا ہر وہ انسان جس کے گھر میں موت ہوئی ہے وہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ جب ہم مر رہے تھے ہمارے پریجن اسپطالوں میں مر رہے تھے جب ہم اپنے پریجنوں کی لاسیں لے کے سمسان کی کتاروں میں کھڑے تھے اس وقت آپ سیجن کا گھوٹالہ ہو رہا تھا سلنڈر کا گھوٹالہ ہو رہا تھا آپ نے کیا کیا اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سی ایم او کا بیان نہیں تھی جب چھے ہجار روپے میں پرتیس سلنڈر مل رہا تھا اس وقت ہی میڈم جی بتا رہی ہیں کہ ساسنا دیس پرابت ہوا تھا چوون ہجار روپے میں سلنڈر خریدنے کا ساسنا دیس کا مطلب پورے اتر پردیس میں ساسن کے آدیس پر چوون ہجار روپے میں پرتی سلنڈر خریدا گیا یہ عادت ناج سرکار کا پورے اتر پردیس میں سب سے بڑا سلنڈر گھوٹالہ ہے اگر اس کی پرتال قائدے سے کی جائے جانچ کی جائے گی تو اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک تمام چھوٹی سے لے کے بڑی مچھلیاں سامل ہوں گی جن کو پکل کے جیل میں جانا اور ڈالنا جروری ہے اگر اس پہ سرکار کاروائی نہیں کرتی تو عام آدمی پارٹی اس پہ ایف آئی آر بھی کرائے گی ان عادکاریوں پر کیونکہ یہ مان رہی ہیں کہ نائٹروجن سلنڈر آ گیا تھا وہ تو بھلا ہو کابیہ گیس ایجنسی والے کا جس میں کہا کہ ہم نائٹروجن سلنڈر میں آکسیجن نہیں بھریں گے ورنہ اگر وہ چوالیس سلنڈر میں آکسیجن بھر کے چلا جاتا تو آپ سوچئے کتنا بڑا حادثہ ہوتا یہ بے ایمان یہ مگر مکش جو بیٹھے ہوئے ہیں ستہ میں یہ لوٹنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں ستہ میں جو لوگوں کی جندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ان کو اتنی فکر نہیں چوان ہجار کا سلنڈر پھر اس میں نائٹروجن سلنڈر اگر خرید لیا تو کتنا بڑا حادثہ ہوگا کتنے لوگ مریں گے کتنوں کی جان جائے گی تو اس لیے میں مان کرتا ہوں کہ اس پورے معاملے کی گہنتہ سے جانچ کرا کے آدھتنا جی آپ کے ساسن میں جو عدیقاری بیٹھے ہیں آپ کے پرساسن میں جو عدیقاری بیٹھے ہیں جنہوں نے بھی بہستہ چار اس میں کیا ہے ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالیے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے ورنہ آپ کی منصہ پر بھی ایک ہجار سوال کھڑے ہوں گے آپ کی ایمانداری پر بھی ایک ہجار پرسن کھڑے ہوں گے آپ کے سرکار کی نسٹھا اور ایمانداری پر بھی ایک ہجار پرسن کھڑے ہوں گے یہ میں آپ کو کل دکھائی چکا ہوں ایک بار پھر سے دورہ دے رہا ہوں یہ چوان ہجار روپے میں جو سیلنڈر کھریدا گیا اس کی جانچ کی کونپی ہے اس کی جانچ کے آدیس ہے جو جلادیکاری نے سیڈیو کو دیا تھا اور بارہ ہجار روپے کی ایک رسید تھی جو کمیسنر بارہ ہجار روپے کی ایک رسید ہے جس میں کمیسنر نے بارہ ہجار روپے میں وہی سیلنڈر کھریدا ہے وہ قادر بھی لاکے دے تو ابھی سکتے ہیں تو یہ میرا پورا یہ تھا کی سی ایموں کا بیان آ چکا ہے تو آپ کے سامنے پورا سچ پھر سے رکھا جائے ایک بار آپ کے کوئی پرس نہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں دیکھئے وہ موتیں نہیں ہیں وہ سرکاری ہتیا ہے میں پھر دورا رہا ہوں سرکاری ٹھیکے میں دیسی سراب کے سرکاری ٹھیکے میں عادت ناد جی کی سرکار کے دوارہ آونٹت سرکاری ٹھیکے سے خریدی گئی سراب سے چھپن موتیں ہوئی ہیں یہ سرکاری طور پر کی گئی ہتیا ہے اور اس میں جو لوگ بھی سامل ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درج کر کے کاروائی ہونی چاہیے پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا پچھلی لہر میں آکسی میٹر تھرمومیٹر کا گھوٹالہ ہوا تھا پی پی کٹ کا گھوٹالہ ہوا تھا اس میں عادت ناد جی نے ایک ایس آئی ٹی بنائی تھی اور کہا تھا کہ دس دن میں کاروائی ہوگی نہ اس ایس آئی ٹی کا کوئی اتا پتا ہے نہ اس دس دن میں کی گئی کاروائی کا کوئی اتا پتا ہے اب یہ نیا گھوٹالہ سیلندر گھوٹالہ سامنے آیا ہے اب اس میں آگلی پریچھا ہے آدھت ناد جی کے جیرو ٹالرینس کی اور ایمانداری کے دعوائی کی کیا تاروائی کرتے ہیں یہ پورا پردیس دیکھنا چاہتا ہے اور خاص طور سے وہ پیڑی پریوار جو اس کرونا میں مارے گئے اب میں ہمارے بیچ آج دو جنپدوں سے یہ وہ رسید ہے جو تمشنر مرجاپور نے تمشنر مرجاپور نے سیلندر خریدا ہے یہ رسید آپ دیکھئے بارہ ہزار پانچ سو روپے کی در سے مرجاپور سے بھدوہی کی دوری تیس کلومیٹر اور تیس کلومیٹر میں سیلندر کا دام بیالیس ہزار روپے بڑھ جاتا ہے تیس کلومیٹر میں سیلندر کا دام بیالیس ہزار روپے بڑھ گیا یہ ہے آدھتنا سرکار کا برستہ چاہتے ہیں نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی 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 موسیقی